بس پراما رہیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹی جن ٹی وی اگر آپ کو کوئی ایسا کام ملے کہ جس میں آپ نے کسی کو دینا کچھ نہیں ہے بس ایک کاغذ صاحب نے جو نا دے دینا ہے یہ اس طرح کاغذ پکڑنا ہے اور اگلے کو دے دینا ہے اور وہ بچارنے اس طرح کی فائل کے اندر رکھ کے وہ لے جائے گا اور وہ جا کے جو ہے نا وہ کہے گا جی میں نے تو میرا تو پلالٹ نکل آیا میں نے تو پلالٹ لے لیا ہے میرا تو ہمارا تو گھر بن جائے گا ہمارا تو یہ ہو جائے گا اور اس کو پتہ لگتا ہے سال دو سال کے بعد کہ اس کے ساتھ تو فراڈ ہو گیا ہے کیونکہ جس مارکٹنگ کمپنی نے وہ فائل یا وہ کاغذ بیچا تھا وہ تو اب اون نہیں کر رہی وہ تو اب کوئی اور کام کر رہی ہے اس کا بہت بڑا آفیس تھا بلیوریا میں اس نے اس کو اور نام سے چینج کر دیا اور جس کے ہاں اس کو پلالٹنگ دیا تھا وہ تو اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کس نے جمع کر رہا ہو ہم آپ کو بنا کے دیں گے یہ فراڈ پاکستان میں چل رہا ہے عربوں روپیہ لوگ کما چکے اور غریب عمام جو ہے وہ پرشان حال پھر رہے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اب ہوتا کیا یہ جو ہاؤزنگ سوسائٹی جو کھولنے والے ہیں ان کی بھی زمین نہیں ہوتی وہ جاتے ہیں کسی زمیدار کو ملاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی تو تیری زمین ہے تو ہمیں تو بس انی پا دینی ہیں ہمارے میں تو کروڑا روپیہ آ جائیں گے اب زمین اس کی ہے وہ زمیدار کی ہے یہ بیچ میں بنے ہوئے ہیں کرتا دھرتا بیچ میں سکائی والے کو لے آتے ہیں کسی فلانے کو لے آتے ہیں وہ لوگوں کو فانسنا شروع کرتا ہے یہ ایک پورا ایکو سسٹم بناتے ہیں اس کے بعد وہ جو غریب آدمی پھس گیا وہ کوئی نہیں نکال سکتا کیونکہ وہ جو حرام تھا وہ بٹ گیا ہر ایک نے برابر حرام کھا لیا اب وہ حرام جو انہوں نے کھا لیا وہ کون جا کے کیسے ریکاور کرے گا کسی کو وہ ڈاکومنٹ کی کوئی وکس کاغس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کانون کے پیپرز کے اندر ہاؤزنگ سوسائٹی کا مالک کہتا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں مجھے مسلی تھی وہ بیچ والا کہتا ہے زمیدار کہتا ہے کہ میری تو زمین ہے مجھے تو انہوں نے پیسے نہیں دیا اس کو جا کے پکڑو وہ جاتا ہے اس سکائی والے کے پاس سکائی علا کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا حصہ کمیشن لیا تھا میں تو فارغ ہوں تو وہ کہاں جائے کس کے پاس جائے کوئی وفا کی موتصب نہیں ہے کوئی عدالت کوئی عدلیہ کوئی نہیں ہے یہ جو نفوست ملک کے اندر ہے نا وہ اسی وجہ سے کہ چور غنڈے ڈاکو بدماش حرام کا پیسہ کما کما کے لوگوں کو نقصان پنچا رہے ہیں اور معصوم لوگ ان کے ہاں پھا جاتے ہیں وہ جب ہمیں فون کرتے ہیں نا منتہائی دکھ ہوتا ہے کہ یار بہت دیر کی میرے بان آتے آتے ہیں آپ نے تب فون کیا جب ساٹھ لاکھ رپیہ آپ کا کسی سکائی کمپنی میں پھنس گیا ہے اور وہ آگے سے آپ کو اون نہیں کر رہے ساٹھ لاکھ رپیہ اور وہ جو سکائی کمپنی ہے وہ فراڈیوں میں مشتمل کمپنی ہے کیونکہ وہ آن ہی نہیں کرتے ان کا کام ہی ہے یہ ہے کہ وہ سکائی لیول کے جھوٹ بولتے ہیں سکائی لیول کے انہوں نے فراڈ کیے ہوئے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حرام کا پیسہ یہ کہاں لے جائیں گے کیا یہ حرام کے پیسے کے ساتھ سکون حاصل کریں گے کیا ان کی نسلوں میں کوئی بہتر خون دوڑے گا کیا یہ اتمنان حاصل کریں گے کیا یہ برکت خیر و برکت ہوگی جواب ہے نو کسی نے خیر و برکت پائی ہے حرام کے پیسے سے جو یہ پائیں گے کسی نے کسی غریب کے اوپر ظلم کر کے جو پیسہ کمائیا ہے اس سے کوئی خوشحالی آئی ہے جو ان کو آئے گی آپ دیکھ لیجئے گا اسی مارکٹ کے اندر ان کا جو حشر ہوئے گا دیکھئے میں ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا آسان دھندہ ہے نا اتنا آسان دھندہ ہے نا بکواس دھندہ ہے کہ غریب آدمی فستہ بھی ادھری ہے جو چار پانچ رنٹ پہ گاڑیاں لے کے لائن میں کھڑی کر کے وہ سڑکوں پہ چلا دے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کمپنی ہے کیونکہ اس نے لائن میں گاڑیاں لوگوں لگا کے چلائی ہیں تو یہ غریب آدمی بیسیکلی اتنا غریب ہے کہ وہ دراصل زیادہ غریب یہاں سے ہے پیسے سے کم غریب ہے دماغ سے زیادہ غریب ہے کیونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے کیونکہ وہ کلیور نہیں ہے کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ حاضر دماغ نہیں ہے کیونکہ وہ بھولا ہے کیونکہ وہ حقیقت نہیں جانتا آپ اپنے ہی ساتھ مخلص نہیں ہے تو آپ اپنے ہی بچوں کی دشمن ہیں آپ نے ان کا ہی مستقبل جو ہے وہ کمپرومائز کر رہی ہے اب آپ کو ان کے جا کے ان کا سڑھ بھاڑنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو تو ہی آپ کو پیسہ ملے گا جبکہ آپ کریں گے یہی طریقہ ہے اس ملک میں اور کوئی طریقہ نہیں ایک شخص علیم خان کے دفتر میں چلا گیا اس نے وہاں پہ اپنا جا کے باہر اس نے کہا جی دیکھو جی میں کروڑ پہ کا کاغذ لیا یہ میرا پڑاو ہے یہ میرا موبائل ہے میرا کروڑ لے گئے ہیں وہ بندے نے بلا کے وہ جو ڈیلر ہے اس نے فٹا فٹ اس کو پیسہ دیا اس نے کہا یار آپ کروڑ پہ اپنا پکڑو یہ حل ہے کیونکہ یہ فراڈیاں ہیں نا یہ بہت مسئلے ڈالنے ہوتے ہیں آپ سمجھیں یہ جو اس ملک کے اندر جو شریف لوگ ہیں جن کو ہی یہ لوٹ رہے ہیں سیاستدان بیوروکریٹ جرنیل یہ ہاؤزنگ سائٹیوں کے مالک یہ چور گنڈے ڈاکو بدماش سب انہی کو لوٹ رہے ہیں پاکستان کے پتہ ہے آپ کو ایک سال کا آٹھ ہزار سات سو ارب روپیہ سود دیتے ہیں ہم پاکستان آٹھ ہزار سات سو ارب روپیہ سود صرف کسی نے اگر کروڑ پہ لیا اور اس کے اوپر اگر وہ بیس دار پہ سود دے رہا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا پاکستان وہ بدبخت ملک ہے اور یہ جو اللہ تلالہ حکمران ہے آٹھ ہزار سات سو ارب روپیہ ہر سال ہم دے رہے ہیں آپ اس کو مہینے پہ کنورٹ کر لیں ہمیں جو کرزہ ملتا ہے وہ ہمارے آت میں کہا آتا ہے غریب آدمی تو ٹیکس دے دے کہ مار گیا ہے غریب آدمی تو ماچ اس کی ڈبی لے تو ٹیکس دے ہر چیز کے اوپر وہ ٹیکس دے گا یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں حرام حرام کھانے والے حرام کی کمائی والے ان کو راس آیا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں میں آج کا لاف اٹریکشن پڑھ رہا ہوں نیرو لنگویسٹک پروگرامنگ ویڈا پڑھ رہا ہوں اور اس کے میں انشاءاللہ اس کے میں ویڈیو بناوں گا یہ کسی نے کال کیا تھا کہ میرے آج سکائی کمپنییں کو ساٹھ لاکھ روپیہ میں نے وہ چار فارم لیے تھے اب وہ نہ فارم بن رہے ہیں نہ وہ کمپنییں اون کر رہے ہیں نہ میں پیسہ واپس مل رہا ہے اوپر سے کہہ رہے ہیں آپ کس دے جمع کرائیں جب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا تو دکھ ہوتا ہے تو اس کو ایسے میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو لوگ اپنا پیسہ واپس لنا چاہتے ہیں ان کا جا کے سر پھارے یہ حال ہے this is the only way اپنے بچے فیملی لے کے جائیں جلوس نکالیں ان کا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کتنے بڑے فرادیے ہیں اور مہنگی مہنگی اور نئی نئی گاڑیوں میں آتے ہیں یہ فرادیے اگلا فراد پلان کر رہے ہیں اس سے اگلا فراد پلان کر رہے ہیں میں صاف صاف باتیں آپ سے کر رہا ہوں دل کر رہا ہے کرنے کا کافی دنوں کے بعد تو یہ ظلم کا نظام کسی صورت قائم نہیں رہ سکتا اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا اور آپ ان کے خاندانوں اور خانوادوں کے اوپر نظریں جمعیں دیکھئے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے ان کا حشر کیا ہوتا ہے یہ ظالم ہیں ان ظالموں کو ڈھیل کرنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے جب عوام اٹھ کری ہوئی تو یہ ظالم چوہوں کی طرح بلوں میں چھپیں گے اور یہ قبر کے گھڑوں میں جائیں گے آپ دیکھ لی جگہ ان کا حشر کیا ہوگا اللہ پاک ان کو غارت کرے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ